اسلام علیکم ای کومرز ویب سائٹ دراست کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں سید کاشف بخاری اور ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہاو ٹو رن کیمپین کیمپین کو کیسے رن کیا جاتا ہے کیمپین بیسیکلی پانچ طرح کی پروموشنل ایڈورٹائزمنٹ ہے جن کی مدد سے آپ اپنی پروڈکٹ کے سیلز والیم کو انکریز کر سکتے ہیں اور میکسیمم کسٹمرز کو اٹریکٹ کر کے امیزنگ سیل حاصل کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی اس کے لیے آپ کو دراست سیلر سینٹر اکاؤنٹ کو لوگن کرنا ہوگا اس کے بعد دیئے گے آپشنز میں سے پروموشنز کے اس آپشن میں آپ کو پانچ طرح کی پروموشنز یہاں پر ملیں گے جیسا کہ ویری فرسٹ ہے کیمپین بندلز سیلر واؤچر فری شیپنگ سیلر پیکس ہم نے کیمپین بندلز اور سیلر واؤچر کو ان ٹیٹیل اپنے لاسٹ لیکچرز میں سٹڈی کر لیا سیلر واؤچرز کو ایک بار پھر ہم اس کا اوورویو کر لیتے ہیں دین اس کے بعد فری شیپنگ کو ڈسکس کریں گے سیلر واؤچر کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے یہ سیلر واؤچر بسیکلی سیلر کی طرف سے کسٹمرز کو یہ واؤچر دیا جاتا ہے کہ اس سیلر کی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے پر اس کسٹمر کو کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا جس کا کسٹمر کو فائدہ ملے گا اور وہ لو پرائس میں اس پروڈکٹ کو پرچیز کر سکے گا ابھی اس واؤچر کی دو طرح کی قسمیں ہیں مطلب کہ ٹائپس آف واؤچرز دو طرح کی ہیں collectible voucher اور voucher code ہم نے لاسٹ لیکچر میں collectible vouchers کو in detail سٹڈی کر لیا اور ابھی ہم voucher code کو سٹڈی کریں گے اس کے بعد voucher list میں جو vouchers means کے active ہو چکے ہیں آپ کے تو وہاں پر آپ کو show ہوں گے voucher name اور ان کی مکمل detail اور جو ابھی تک آپ نے vouchers کو create کیے ہیں بٹ in active ہیں تو in active میں آپ کو وہ تمام تر in active vouchers یہاں پر show ہوں گے اس لیے active اور in active vouchers کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے add new voucher کی اس option کو click کرنا ہے once آپ اس کو click کریں گے تو voucher details کچھ یوں آپ کو ایک نئے interface میں show ہوگی جس میں سب سے پہلے ہے voucher name آپ یہاں پر voucher کا نام لکھ سکیں گے جیسا کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں get mega offer یہ voucher name آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے redeem start time redeem start time means کہ یہ voucher کو کسٹمر کب استعمال کر سکے گا اس کا usage time کیا ہوگا تو یہاں سے آپ نے اس time کو اس date کو select کرنا ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 15 mark سے voucher کا proper customer استعمال کر سکے اور اس کے ساتھ یہ time بھی ہے تو آپ یہاں پر time بھی customize کر سکتے ہیں hours minutes اور اس کے بعد seconds یہ تو میں نے اس voucher کے استعمال کرنے کی تو میں نے 31st march کو select کر لیا اور یہاں سے بھی جو time ہے وہ آپ اپنے time کو بھی یہاں سے edit کر سکتے ہیں تو یوں اس vouchers کو کب استعمال کرنا ہے اور کب تک استعمال کرنا ہے یہ دونوں آپ نے date and time mention کر دیا voucher type دو طرح کی voucher type ہے collectable voucher code collectable کو ہم نے already last lecture میں یعنی کے lecture number 19 میں ہم نے discuss کیا ہے اس lecture میں ہم voucher code کو discuss کریں گے میں نے voucher code کو select کیا میں نے جب اس کو select کیا تو یہاں پر voucher code مجھے mention کرنا ہوگا یہ voucher code آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ میں نے voucher code لکھ دیا اور یہ voucher code کوئی بھی customer دکھا کر جب shopping کرے گا تو اس کو discount ملے گا اس کے بعد ہے voucher display area regular channel ابھی یہ جو display area regular channel ہے it means کہ ہر خاص و عام کوئی بھی بندہ جو randomly میرے shop سے کوئی بھی items کو product کو purchase کرے گا تو اس purchase کرنے پار اس کو discount ملے گا then discount type ابھی دو درہ کی discount type ہے کیا آپ percentage میں اس کو رعائت دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو money value میں رعائت کرنا چاہتے ہیں تو جیسے بھی آپ کو method چھا لگتا ہے وہ method آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں جیسا کہ discount value میں discount value مثال کے دور پر لکھتے تھا ہوں 200 اور آگے ہے minimum order value 1000 اس کا مطلب اگر کوئی بھی customer 1000 روپے تک کی value کی shopping کرتا ہے میری shop سے اس کو 200 روپے discount ملے گا یوں اس کو 800 روپے counter پر pay کرنا ہوں گے counter پر means کہ وہ online shopping جب کرتا ہے تو جب وہ اپنے debit یا credit card سے جب وہ pay کرے گا تو then 200 کا اس کو discount ملے گا اس کے بعد ہے total vouchers to be issued کہ ایک seller کتنے vouchers issue کرنا چاہتا ہے maximum 4000 کی یہاں پر آپ کے پاس ہے اور 4000 تک آپ issue کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے vouchers جتنے issue کرنے ہیں وہ mention کر دیں usage limit پر customer ایک customer کتنے vouchers کو use کر سکتا ہے وہ یہاں پر آپ added کر لیں اس کے بعد ہے apply to یہ voucher applied shop پر ہوگا یا seller SKU اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ shop کے اس option کو click کرتے ہیں تو آپ کی shop پر جتنی بھی products ہیں تمام products پر یہ vouchers apply ہوگا means کہ ان تمام products میں سے کوئی بھی product اگر customer purchase کرتا ہے تو اس کو یہ vouchers پر discount ملے گا اگر میں seller SKU select کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی میری products ہیں for example میں نے 15 products کی listing کی ہے اپنے shop پر ان میں سے کوئی specific product پر میں یہ vouchers applicable کر سکتا ہوں اس کا مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میری وہ product جو unsold ہے جو fast moving نہیں ہے slow moving ہے یا پھر ان products کا season off ہو چکا ہے تو ان products پر میں یہ vouchers apply کروں گا تاکہ customer کم قیمت پر ان products کو purchase کرے یوں میرا unsold stock sale ہو جائے گا اور پھر مزید میری others product کی visibility اور overall میری shop کی sales velocity increase ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پر add products کو click کرنا ہے اور جتنی بھی products آپ کی shop پر ہوں گی وہ تمام آپ کو show ہوں گی ان میں سے جن products پر آپ نے vouchers apply کرنا ہے ان کو آپ نے check mark لگا کے add to voucher کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے submit کے اس option کو click کر دینا ہے جب آپ submit کر دیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پر وہ جو آپ نے ابھی ایک voucher کو create کیا ہے اس کی detail یہاں پر آپ کو مل جائے گی تو اس طریقے سے آپ ایک جو ان سے ہے وہ voucher کو create کر سکتے ہیں ایک voucher code کے تحت جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے تو اس کے بعد ہم next دیکھتے ہیں free shipping یہ free shipping کیا ہے یہ free shipping بھی promotion کی ایسی قسم ہے جسے پر customer کو product purchase کرنے پر shipping charges ادا نہیں کرنے پڑتے تو یہ بھی ایک طرح کی facility ہے سہولت ہے customers کے لئے اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو online shopping کا تو جب آپ online کوئی بھی چیز کو purchase کرتے ہیں تو اس کے ساتھ delivery charges یا shipping charges mention ہوتے ہیں تو sometime product کی price تو 200 یا 250 روپیز ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ جو delivery charges ہوتے ہیں وہ بھی 150 یا 200 کے لگ بگ ہوتے ہیں تو یوں ہم اپنا ارادہ تبدیل کر لیتے ہیں کہ اس product کو نہ ہی purchase کریں تو بہتر ہے تو اگر ہمیں وہی product جو 2500 روپے کی مل رہی ہے اگر وہ free shipping ہو اس کی تو ہم اس کو immediately purchase کریں گے کیونکہ ہمیں وہ 150 کے لگ بگ جو shipping charges ہوں گے وہ ہمیں exempt ہو جائیں گے تو یوں ہم encourage ہوں گے motivate ہوں گے تو ہم اس product کو purchase کریں گے تو یہ promotions میں آپ free shipping کو بھی create کر سکتے ہیں اپنے customers کی facility کے لیے ultimate اس کے پیچھے objective یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنی product کیا sales volume increase کرنا چاہتے ہیں اپنی products کی visibility زیادہ کرنا چاہتے ہیں maximum customers کو attract کرنا چاہتے ہیں اور amazing sales چاہتے ہیں ابھی جتنی بھی آپ نے free shipping اپنے buyer کے لیے create کی ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کی مکمل detail ملے گی فیلحال کوئی free shipping plan میں نے نہیں create کیا تو آپ نے create new promotion کو click کرنا ہے then ایک new window جو آپ کو open ہوگی وہ free shipping promotion details کی open ہوگی اس میں promotion name یہاں پر آپ اپنی promotion name بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں لکھ دیتا ہوں free shipping کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں budget مطلب کہ آپ maximum کتنا budget یہاں پر mention کرنا چاہتے ہیں کتنا آپ کا budget ہے کہ اتنے budget تک میں free shipping دے سکتا ہوں جب وہ budget تک amount پہنچ جائے گی تو وہ free shipping جو promotion ہے وہ deactiv ہو جائے گی میں یہاں پر for example budget لکھ دیتا ہوں 2500 کا کہ 2500 تک کا جو budget ہے اس کے بعد free shipping جنسی ہے وہ deactiv ہو جائے گی اس کے بعد ہے period کیا آپ long term کے لیے free shipping دے رہے ہیں یا specific period کے لیے specific period میں اگر آپ click کریں گے تو آپ کو اس کی date select کرنا ہوگی کہ کب سے لے کر کب تک تو یہاں پر آپ پھر mention کر دیں کہ یہ مثال کے طور پر 15 مارک سے لے کر اور یہاں پر آپ mention کر دیں 2022 کچھ اس طریقے سے آپ نے وہ time یہاں پر mention کر دینا ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک اس کے بعد ہے condition ابھی condition اس کی آپ یہاں پر لکھ دیں no condition condition کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو free shipping ہے آپ کو کن conditions کے according facility ملے گی بائر کو اگر آپ اس پر کسی طرح کی کوئی بھی شرط لاغن نہیں کرتے تو آپ نے no condition کو click کر دینا ہے اگر آپ second condition میں shop item quantity x اور above آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ جو quantity ہے یہ کمز کم مسال کے طور پر آپ نے اس quantity کو پانچ تک purchase کرنا ہے یا اس سے زیادہ quantity آپ purchase کریں گے تو جیسے ہوتا ہے مسال کے طور پر اگر آپ five items کو purchase کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ہم پرموشن پرموشن یا تو free gift دیں گے یا آپ کو free delivery دیں گے تو یہاں پر آپ نے وہ quantity کو mention کرنا ہے third option میں ہے shop order amount from shop order amount from کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنی amount تک shopping کریں گے تو آپ کو free shipping کی سہولت ملے گی تو یہاں پر آپ تینوں میں سے کوئی بھی option click کر دیں جیسا کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں for example 500 اگر کوئی 500 تک کی shopping کرتا ہے میرے shop سے تو اس کو free shopping کی facility میں دوں گا اگر میری product کی price زیادہ ہے تو مجھے پھر اپنی product کی price کے حساب سے free shipping facility کی amount mention کرنا ہوگی تو اگر کسٹمر 2000 تک کی shopping کرتا ہے تو free shipping اس کو دی جائے گی تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو کنڈیشن کو اپنے مطابق select کرنا ہے اس کے بعد ہے region region میں اگر all کو click کرتے ہیں تو جتنے بھی regions ہیں وہ تمام کے تمام regions پر free shipping سہولت دے رہے ہیں اس region کو customize بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ specific regions کو اگر آپ click کریں گے تو جتنے بھی یہاں پر regions ہیں جن regions میں آپ free shipping facility نہیں دینا چاہتے تو یہ cross کے option میں اس region کو cross کر دیں تو جب ان regions کو cross کر دیں جن regions میں آپ نہیں دینا چاہتے تو جو remaining regions ہوں کیونگے وہ regions یہ سمجھے جائیں گے کہ ان regions میں آپ free shipping facility دے رہے ہیں تو یہ regions میں اس طریقے سے آپ edit کر سکتے ہیں اوکی اس کے بعد ہے delivery option وہ standard ہوگی اور apply to entire shop specific products entire shop میں آپ کے shop پر تمام products پر یہ free shipping دی جا رہی ہے جتنی بھی products ہیں آپ list 20 5 10 جتنی بھی listings ہیں ان تمام listing پر آپ free shipping facility اپنے باہر کو دے رہے ہیں اگر میں specific products کو کلک کروں گا تو آپ نے specific product purchase کرنے پر اپنے باہر کو یا customer کو free shipping facility دینی ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے add لسٹنگ شو ہوں گی آپ شو پر تو جن products پر آپ free shipping دے رہے ہیں آپ نے ان کو tick کر add to promotion کر دینا ہے then ان کی detail اس طریقے سے آپ کے سامنے آجے گی اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس submit option کو click کر دینا ہے then یہ آپ کا free shipping plan ہے وہ یہاں پر create ہو جائے گا یوں اس free shipping promotion سے آپ amazing sale maximum customer attraction اور اس کے علاوہ visibility آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گی یوں جیسا کہ ہم نے last time پھر discuss میں نے کیا تھا کہ دراز کا artificial intelligence اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ اگر آپ کی تمام listing میں سے کوئی ایک listing یعنی کہ تمام product میں سے کوئی ایک product اگر اس کی sale بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ boom situation ہو جاتی ہے تو automatically دوسری product سے بھی customers کو visible ہونا شروع ہو جائیں گی پہلے تو ان کے invisible ہوتی ہیں مگر وہ بھی visibility زیادہ ہو جائے گی تو زیادہ customer traffic آپ کو ملے گی تو جتنی زیادہ customer traffic ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ وہ آپ کی product کو purchase کریں گے آپ کا sales volume increase ہوگا overall sales velocity increase ہوگی یوں آپ winning situations میں آپ داخل ہو جائیں گے اور تمام products آپ کے life life changing products اور winning products ثابت ہوں گی میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری آج کی promotions free shipping تھی آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ ہمیں next lecture میں seller picks کو discuss کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات